بسم اللہ الرحمن الرحیم دی اے ای پرنٹنگ اینڈ گرافک آرٹس ٹیکنالوجی کے سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ایجوکیشنل چینل کمچ سبجیکٹ ہے ہمارا اپلائیڈ فیزکس اور کوڈ ہے اس کا پی ایچ وائے ون فور تھری اس کے شارٹ کوئسٹنز کرنے ہیں ہم نے اور چیپٹر نمبر ون کے شارٹ کوئسٹنز شروع کرتے ہیں اور چیپٹر نمبر ون ہے اورینٹیشن کا اس کے شارٹ کوئسٹنز کوئسٹن نمبر ون پائنٹ ون رائٹ دا نیمز آف ٹو پارٹس آف ورنیر کیلیپر ورنیر کیلیپر ایک میئرنگ انسٹرومنٹ ہے جو اوبجیکٹس کی میئرمنٹ پری سائز لی لیتا ہے اس کے ہم سے دو پارٹس پوچھے گئے ہیں کہ اس کے دو پارٹس بتا دے کون کون سے ہوتے ہیں آنسر ہے اس کا اس کو اگر ہم اردو میں لکھیں گے تو ہم کہیں گے ورنیر کیلیپر کے دو حصوں کے نام درچے زیال ہیں نمبر ون بیرونی جبڑے نمبر ٹو اندرونی جبڑے نمبر ون پائنٹ ٹو رائٹ تھری یوزز آف ورنیر کیلیپر ہم سے کہا گیا ہے کہ ورنیر کیلیپر کے تین استعمال بیان کر دیں دہ تھری یوزز آف ورنیر کیلیپر آر نمبر ون ایٹیز یوز تو فائنڈ آوٹسائی ڈائیمیٹر آف سمال آبجیکٹس کہ ہمارے پاس سمال آبجیکٹس ہوں ان کا آوٹسائی ڈائیمیٹر معلوم کرنا ہو تو اس کے لیے ہم ورنیر کیلیپر یوز کر سکتے ہیں کچھ چھوٹی لینکھ معلوم کرنی ہو تو اس کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں نمبر ٹو ہے ایٹیز یوز تو فائنڈ انر ڈائیمیٹر آف دہ آبجیکٹس کوئی آبجیکٹ ہوں ہمارے پاس اگر اس کا انر ڈائیمیٹر ہے تو وہ بھی ہم ورنیر کیلیپر کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں ایٹیز یوز تو فائنڈ سمال ڈیپتھ کسی چیز کی گہرائی جیسے ایک ٹیسٹ ٹیوب ہوتی ہے کتنی گہری ہے اس کی گہرائی کتنی ہے وہ بھی ہم اس کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں ورنیر کیلیپر کے ساتھ اردو میں ہم اس کو لکھیں گے ورنیر کیلیپر کے تین استعمال درجہ زیل ہیں اس کی مدد سے کسی شیئے کا بیرونی ڈائیمیٹر معلوم کیا جا سکتا ہے نمبر ٹو اس کی مدد سے کسی شیئے کا اندرونی ڈائیمیٹر معلوم کیا جا سکتا ہے اور نمبر تھری اس کی مدد سے کسی شیئے کی گہرائی معلوم کی جا سکتی ہے سکریو گیج میں جو اینول ہوتا ہے اس کا ایک پارٹ ہے اینول اس کا رول بیان کرنا ہے ہم نے کہ اس کا رول کیا ہوتا ہے تو آنسر ہے اس کا انگلیش میں اینول is the metal stud at one end of the frame of مایکرو میٹر کہ مایکرو میٹر کا جو فریم ہوتا ہے اس کے ایک انڈ پہ میٹر کا stud لگا ہوتا ہے جس کو اینول بولتے ہیں object is placed on it and is gripped in between the anual and spindle کہ جس object کی ہم نے measurement کرنی ہوتی ہے اس کو اس anual کے اوپر رکھتے ہیں اور spindle جو ہے اس کے درمیان اور anual کے درمیان اس کو grip کر لیتے ہیں تو اردو میں اس کو ہم لکھیں گے anual, مایکرو میٹر کے فریم کے ایک سرے پر لگا ہوا metal کا stud ہوتا ہے جس شائع کی پمائش کرنی ہوتی ہے اس کو anual پر رکھ کر anual اور spindle کے درمیان اس کو جکڑا جاتا ہے question number one point four write three uses of مایکرو میٹر کہ مایکرو میٹر کے تین استعمال بیان کر دیں the three uses of مایکرو میٹر are it is used to find length or diameters of small objects کہ چھوٹے ابجیکٹ کی length اور diameter معلوم کرنے کے کام آتا ہے it is used to find cross sectional area of the wires wires کا cross sectional area اس کے ساتھ معلوم کیا جا سکتا ہے it is used to find thickness of metal, sheets, cardboard, etc کہ اس کے ساتھ metal sheet یا cardboard وغیرہ کی thickness جو ہے وہ measure کی جا سکتی ہے اردو میں اس کو ہم لکھیں گے مایکرو میٹر کے تین استعمال درجہ زیل ہیں number one مایکرو میٹر کے مدد سے چھوٹی اشیاء کی لمبائی یا قطر معلوم کیا جا سکتا ہے number two مایکرو میٹر کے مدد سے تار وغیرہ کا cross section area معلوم کیا جاتا ہے اور number three مایکرو میٹر کے مدد سے کسی metal sheet یا گتے وغیرہ کی مٹائی معلوم کی جا سکتی ہے question number one point five ہے convert three point six میٹر into kilometer کہ three point six میٹر کے ہم نے kilometer بنانے ہیں تو کیونکہ three point six میٹر ہے میٹر یونٹ ہوتا ہے distance کا اس لئے ہم اس کو d رکھ لیتے ہیں let d is equal to three point six میٹر اب اس میٹر کے ہم نے kilometer بنانے ہیں اور ہمیں معلوم ہے یہ side پہ relationship دیا گیا ہے کہ ایک میٹر جو ہے یہ برابر ہوتا ہے ایک بٹا ہزار کلومیٹر یعنی میٹر کلومیٹر کا ہزاروہ حصہ ہوتا ہے اس لئے جب ہم نے میٹر کی جگہ پہ کلومیٹر لکھنا ہوگا تو one over one thousand کلومیٹر لکھنا پڑے گا تو اس لئے ہم نے یہاں پہ میٹر کی جگہ پہ one over one thousand کلومیٹر لکھ دیا کیونکہ kilo کا مطلب ہوتا ہے thousand تو یہ thousand اس thousand سے کٹ جائے گا تو یہ میٹر باقی رہ جائے گا تو اب یہ تو کلومیٹر بن گئے اس کو ہم solve کر لیتے ہیں تو one thousand جو ہوتا ہے وہ ten کی پاور ثری ہوتا ہے تو اس کو ہم نے ten کی پاور ثری کر لیا اس کو ہم اوپر لے کے جائیں گے تو یہ پاور جو ہے اس کا sign change ہو جائے گا یہ منس میں آ جائے گا تو ten کی پاور منس ثری بن جائے گا کیونکہ one over one thousand جو ہے وہ برابر ہوتا ہے ten کی پاور منس ثری تو اس لئے one over one thousand جو ہے یہ یہ ten کی پاور منس ثری بن گیا تو اس لئے ہمارا answer بن گیا three point six into ten کی پاور منس ثری کلومیٹر تو ہم نے اس طرح سے 3.6 میٹر کو کلومیٹر بنا دیا کہ ہمیں یہ ولاسٹی دی گئی ہے اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو میٹر پر سیکنڈ بنا دیں تو ہم اس کو وی رکھ لیں گے کیونکہ یہ ولاسٹی ہے اب ہم نے اس کلومیٹر کے میٹر بنانے ہیں اور آر کے سیکنڈ بنانے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ایک کلومیٹر جو ہے وہ ایک ہزار میٹر کے برابر ہوتا ہے اور ون آر جو ہے وہ 3600 سیکنڈ کے برابر ہوتا ہے تو اس لئے کلومیٹر کی جگہ پہ ہم 1000 میٹر لگا لیں گے اور آر کی جگہ پہ ہم 3600 سیکنڈ لگا لیں گے تو یہ ہم نے کلومیٹر اوپر ہے تو اس کو ہم نے 1000 میٹر کر لیا اور آر نیچے ہے تو اس کو ہم نے 3600 سیکنڈ کر لیا تو یہ ہمارے پاس میٹر پر سیکنڈ بن گئے ہیں اب اس کو ہم 72 into 1000 over 3600 اس کو ہم simplify کر لیں گے 72 کو 1000 سے multiply کیا تو 72000 بن جائیں گے اور نیچے ہمارے پاس 3600 ہے 20 اس 20 سے کٹ جائیں گے تو 720 over 36 آ جائے گا 36 2's are 72 ہوتے ہیں تو اس لیے ہمارے پاس 20 آ جائے گا 20 meter per second یعنی جو velocity 72 kilometer per hour ہے وہ meter per second میں 20 meter per second بنے گی کہ 25 meter per second کو kilometer per hour میں convert کریں اب یہ بھی ہمیں velocity دے گئی ہے اب ہمیں meter per second میں velocity دے گئی ہے اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ kilometer per hour بنائیں تو ہم نے اس کو we are clear let we is equal to 25 meter per second اس meter کے ہم نے kilometer بنانے ہے اور second کے ہم نے R بنانے ہمیں معلوم ہے کہ ایک میٹر جو ہے وہ one over thousand kilometer کے برابر ہوتا ہے یعنی kilometer کا ہزاروں حصہ ہوتا ہے میٹر اور اسی طرح سے ایک second جو ہے وہ ایک پٹا 3600R کے برابر ہوتا ہے یعنی ایک R کا 3600 ہصہ ہوتا ہے ایک second تو اس لیے یہاں پہ ہمارے پاس میٹر ہے اس کی جگہ پہ ہم ایک پٹا ہزار کلومیٹر لگا لیں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس second ہے اس کی جگہ پہ ہم ایک پٹا 3600R لگا لیں گے تو یہ ہمارے پاس اوپر میٹر تھا تو اس کے ہم نے kilometer بنانے تو one over thousand kilometer بن جائیں گے نیچے ہمارے پاس second ہے تو اس کے ہم نے R بنانے تو ایک پٹا 3600R بن جائیں گے تو یہ kilometer per hour ہمارے پاس بن گیا اور اس کو ہم simplify کر لیتے ہیں تو یہ 36 جو ہے یہ اوپر چلا جائے گا اور one thousand جو نیچے آ جائے گا تو یہ پچیس ضرب چھتی سو بٹا ہزار کلومیٹر پار آر بن جائے گا اب اس کو ہم simplify کر لیتے ہیں تو یہ دو zero جو ہے اس دو zero سے کٹ جائیں گے اس کو five سے کٹیں گے five two zero ten five five zero twenty five اور یہ two سے 36 کو کٹیں گے تو اٹھارہ بنے گا اٹھارہ ضرب پانچ نوے بن جائے گا تو میں نے اس کو direct لکھ دیا ہے آپ اس کو خود سے چیک کر سکتے ہیں تو 90 میٹر پر سیکنڈ جو ہے وہ velocity بنے گی یعنی جو velocity ہمارے پاس پچیس میٹر پر سیکنڈ ہے وہ ہم نے کلومیٹر میں اب یہاں پہ کلومیٹر پر آر آنے ہیں تو اس کو ہم کلومیٹر پر آر جو ہے ابھی اس کو convert کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کلومیٹر پر آر بن جائیں گے تو یہ ہم نے اس کو change کر لیا یہ 90 کلومیٹر پر آر یعنی ہم نے پچیس میٹر پر سیکنڈ کو کلومیٹر پر آر میں کرنٹ کیا تو یہ کلومیٹر پر آر یہاں پہ آنا ہے اس کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس answer آ گیا کہ جو velocity پچیس میٹر پر سیکنڈ ہوگی وہ کلومیٹر پر آر میں 90 کلومیٹر پر آر بنے گی question number 1.8 write names of base quantities ہم نے base quantities کے نام لکھنے ہیں اب ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر ہم MKS system کی بات کریں تو اس میں base quantities تین ہوتی ہیں لیکن اگر ہم SI system کی بات کریں تو اس میں base quantities ہوتی ہیں وہ 7 ہوتی ہیں تو ہم اس question کے answer میں جو SI base quantities ہیں وہ لکھیں گے یعنی 7 quantities لکھیں گے تو وہ کون کونسی ہوتی ہیں اگر ہم نے انگلیش میں answer دینا ہوگا تو the names of SI base quantities are ان میں پہلی کونٹریز لینگت ہوتی ہے دوسری ماس ہوتی ہے تیسری time ہوتی ہے چوتھا اس میں current ہوتی ہے اور پانچوہ temperature ہوتا ہے چھتا quantity of substance ہوتی ہے اور ساتوہ intensity of light ہوتی ہے تو یہ 7 کونٹریز ہوتی ہیں جو ہمارے پاس system international جا اس کی base countries کہلاتی ہیں اردو میں ہم ان کو لکھیں گے number one lambi number two mass number three time number four current number five temperature number six share کی مقدار اور number seven روشنی کی شدت تو یہ ہم نے اس کا answer دے لیا چلتے ہیں اگلے question کی طرف one point nine define fundamental and derived quantities اب عام طور پر question پوچھا جاتا ہے define fundamental and derived units لیکن ہم سے پوچھا گیا ہے define fundamental and derived quantities تو پہلے ہم fundamental countries کو define کرتے ہیں جیسے ابھی ہم نے پچھلے question میں دیکھا تھا کہ system international میں ہمارے پاس base countries جو ہیں کون کون سی ہیں انہی base countries کو ہم fundamental countries کہتے ہیں تو fundamental countries کو define کریں گے ہم the measurement of various physical quantities require a suitable unit for each کہ جو ہمارے پاس physical quantities ہوتی ہیں ان کی measurement کے لیے ہمیں مناسب unit کی ضرورت ہوتی ہے a certain system of units is formed by arbitrarily defining the units of some suitable quantities تو ہم کیا کرتے ہیں system of measurement بنانے کے لیے کچھ suitable quantities جو ہیں ان کو چوز کر کے ان کے units ہیں وہ خود سے define کر لیتے ہیں these units are called as fundamental units تو ہم ان units کو fundamental units کہتے ہیں اور جو quantities ہم نے چوز کی ہیں اس کام کے لیے یعنی system بنانے کے لیے جن کے units ہم نے خود سے مقرر کی ہیں وہ quantities پھر کیا کہلائیں گی وہ quantities یا تو base quantities کہلائیں گی یا پھر ہم ان کو fundamental quantities کہتے ہیں and quantities are called fundamental quantities اب اس کی ایک example بھی دے لیتے ہیں ہم for example length, mass and time are the fundamental quantities یہ fundamental quantities ہیں and meter length کے لیے unit kilogram mass کے لیے unit and time کے لیے second second are fundamental units in mks system یعنی ہم نے mks system کی مثال دے دی کہ mks system بنانے کے لیے ہم نے جو quantities use کی وہ length, mass اور time ہیں اور اس لیے ان کو ہم کہیں گے یہ mks system کی fundamental quantities ہیں اور ان کے unit جو ہم نے خود سے مقرر کی ہیں وہ ہے length کے لیے meter, mass کے لیے kilogram اور time کے لیے second تو یہ meter, kilogram اور second یہ mks system کے fundamental units کہلائیں گے اب ہم derived units کو define کرتے ہیں کہ اس کو بھی ہمیں کہا گیا ہے کہ define fundamental and derived quantities ہم نے دونوں کو کرنا تھا define تو اب ہم derived quantities کی بات کرتے ہیں derived quantities میں the unit of physical quantities expressed in terms of fundamental quantities یعنی fundamental quantities کے unit تو ہم نے خود سے arbitrarily ان کو define کر لیا اب جو باقی کی quantities ہوں گی ان کے unit جو ہیں ہم ان fundamental quantities کے جو unit ہم نے خود سے define کر لی ہیں ان میں express کریں گے اس کو تو ہم جو quantities جو ہیں جن کو express کریں گے ہم fundamental quantities کی صورت میں ہم ان کو کہتے ہیں اب یہ derived quantities ہیں اور ان کے units جو ہیں وہ derived units کہلاتے ہیں the units of physical quantities expressed in terms of fundamental quantities are known as derived units and the quantities are called derived quantities اس کی بھی ایک مثال دے دیتے ہیں ہم for example force force جو ہے یہ ایک quantity ہے اور work جو ہے یہ ایک quantity ہے اور area جو ہے یہ ایک quantity ہے لیکن force work اور area کے جو units ہیں ان کو ہم جب express کریں گے تو وہ fundamental quantities کے unit میں express کریں گے اس کو تو ان کے units کون سے ہوتے ہیں force کے لیے newton ہوتا ہے work کے لیے جاول ہوتا ہے اور area کے لیے meter square use کیا جاتا ہے تو یہ newton جاول اور meter square جو ہیں یہ derived units کہلائیں گے ان کو fundamental units نہیں کہا جائے گا کیونکہ یہ fundamental units جو ہیں ان میں express کیا جاتا ہے ان کو تو اردو میں اسی question کو ہم یوں کریں گے fundamental مقداریں جو ہیں ان کو ہم نے define کرنا ہے مختلف طبعی مقداروں کی پمائش کے لیے مناسب unit کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے کچھ مناسب مقداروں کا انتخاب کر کے ان کے لیے اپنی مرضی سے unit مقرر کر کے units کا نظام بنایا جاتا ہے ان مقداروں کو fundamental مقداریں ہیں اور ان کے units کو fundamental units کہتے ہیں مثلا مکس سسٹم میں لمبائی ماس اور وقت جو ہے یہ fundamental مقداریں ہیں اور ان کے units ہیں meter, kilogram اور second یہ fundamental units کہلائیں گے اور drive مقداروں کے لیے fundamental یا بنیادی طبعی مقداروں کے علاوہ باقی تمام طبعی مقداروں کے units کو fundamental units سے اخذ کیا جاتا ہے اور ان کو drive units کہتے ہیں اور ان مقداروں کو drive مقداریں کہیں گے مثلا ویلاسٹی کا unit meter, fee, second اب یہ ویلاسٹی کا unit جو ہے meter جو ہے یہ fundamental unit ہے length کے لیے اور second جو ہے یہ fundamental unit time کے لیے تو ہم نے ویلاسٹی کو length اور time کے unit میں express کیا ہے ویلاسٹی کے unit کو یعنی meter, fee, second کہا ہے اس کو اسی طرح سے volume کا unit جو ہے meter, cube ہوتا ہے تو یہ بھی ایک derived unit ہوگا اور volume جو ہے وہ derived quantity کہلائے گی question number one point ten give five examples of derived units اب ہمیں کہا گیا ہے کہ derived units کی پانچ مثالیں دے دیں following are the five examples of derived units جی ہم اس کی پانچ مثالیں دے دیتے ہیں مثلا meter per second meter per second یہ کس کا unit ہوتا ہے speed کا یا ویلاسٹی کا meter per second square meter per second square یوں لکھیں گے یہ کس کا unit ہوتا ہے acceleration کا اور پھر newton newton برابر ہوتا ہے kilogram meter per second square تو یہ unit ہے کس کا force کا اور ساتھ ہی weight کا بھی یہ unit ہے joul j is equal to newton meter تو یہ newton meter ہوتا ہے تو یہ work کا unit ہے اور ساتھ ہی یہ energy کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے meter square یوں لکھیں گے اس کو meter square یہ کس کا unit ہوتا ہے یہ area کا unit ہوتا ہے تو یہ سارے جو پانچ unit ہم نے گناہے ہیں meter per second velocity کا unit meter per second square acceleration کا unit kilogram meter per second square جس کو newton کہا جاتا ہے force کا اور weight کا unit اور newton meter جس کو جاہل کہا جاتا ہے یہ work اور energy کا unit ہے اور meter square یہ area کا unit ہے تو یہ سارے کے سارے drive units ہیں تو اس لئے ہم نے پانچ examples کی دے لی اسی کو اردو میں ہم یوں لکھ سکتے ہیں drive units کی پانچ مثالیں درجہ زیل ہیں velocity کا unit meter feet second acceleration کا unit meter feet مربع second اور force کا unit newton جو کہ kilogram meter feet مربع second ہوتا ہے work کا unit جاول جو کہ newton meter ہوتا ہے اور area کا unit مربع meter ہوتا ہے تو یہ ہم نے پانچ examples دے دیں drive units کی question number 1.11 1.11 define meter meter کو define کرنا ہے ہم نے اور meter کی ہم نے یہاں پہ دو definition دے دی ہیں پہلے ہم اس کو english میں define کرتے ہیں پھر ہم اس کو اردو میں define کر لیں گے the distance between two finely drawn lines on metal bar placed in international bureau of weights and measures at paris یہ international bureau of weights and measures یہ ایک ادارہ ہے جو کہ پیرس میں ہے اور وہاں پہ ایک metal کا bar رکھا ہوا ہے اور اس کے دونوں end پہ دو lines engrave کی گئی ہیں اور ان کا درمیانی distance جو اس کو ایک meter کہا جاتا ہے تو اس طرح سے meter کو جب ہم define کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں the distance between two finely drawn lines on metal bar placed in the international bureau of weights and measure at paris کہ یہ دو finely drawn lines جو ہوتی ہیں جو کہ ایک metal bar کے اوپر draw کی گئی ہیں وہ metal bar جو ہے وہ international bureau of weights and measure ایک ادارہ ہے پیرس میں وہاں پہ رکھا ہوا ہے تو ان lines کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو ہم meter مانتے اس meter کو ہم نے دوبارہ سے define کیا اور دوسری definition is defined as the distance traveled by light in vacuum in one over two nine nine seven nine two four five eight seconds کہ light جو ہے جو ایک بٹا two nine nine seven nine two four five eight second میں distance travel کرتی ہے ویکیوم میں وہ ایک میٹر ہوتا ہے تو یہ دوسری definition ہے اس کی دونوں میں سے آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس time ہو تو دونوں کر دیں زیادہ بہتر ہے اسی کو اردو میں ہم یوں لکھیں گے پیرس میں افزان اور پمائش کا ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے اس میں ایک میٹل بار ہے جس کے دونوں سوروں پر لائنز موجود ہیں ان لائنز کے درمیان فاصلہ کو ایک میٹر مانا جاتا ہے جب temperature 0 degree centigrade ہو تو یہ اردو میں اس کی definition ہوگی یا پھر ہم اس کو یوں کہیں گے کہ ایک بٹا 299 792 458 second میں light جو فاصلہ vacuum میں تیع کرتی ہے وہ ایک میٹر ہوتا ہے یعنی light vacuum میں اتنے second میں جو فاصلہ تیع کرے گی اس کو ہم ایک میٹر مانتے ہیں تو یہ میٹر کی definition ہوگئی question number 1.12 define second second کو define کرنا ہم second is defined as 1 over 8 6400 of a mean solar day of the solar year 1900 کہ solar year 1900 جو ہے اس کا جو mean solar day ہے اس کا ایک پٹا چھا 1400 حصہ جو ہے اس کو ایک second کہا جاتا ہے تو second is defined as 1 over 8 6400 of a mean solar day of the solar year 1900 اسی کو ہم دوبارہ سے define کرتے ہیں ایک اور definition اس کی second was redefined as that time during which 9192 631 770 vibrations of cesium 133 atom takes place تو cesium 133 atom جو ہے اس کی اتنی vibrations جس time میں مکمل ہوتی ہیں وہ time ایک second کہلات ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کو define کر لیا اس کو اردو میں یوں لکھیں گے 1900 solar year اسوی سال کہلاتا ہے 1900 اسوی سال کے آست دن یعنی mean day کا مطلب ہے آست دن کا ایک بٹا 6400 حصہ جو ہے وہ ایک سیکن کہلاتا ہے 1900 اسوی سال کے آست دن کا ایک بٹا 86400 حصہ ایک سیکن کہلاتا ہے یا پھر اس کو یوں define کریں دوسری definition جو ہے وہ وقت جس میں 9192 631 770 ارتاش مکامل ارتاش means vibrations وہ time جو ہے اس کو ایک سیکن کہا جاتا ہے تو یہ ہم نے second کی دونوں definition کر لیں آپ کوئی ایک definition لکھ سکتے اس طرح سے سٹوڈنٹس ہم نے chapter number 1 اس کے mcq's انگلیش میں بھی اس کے short questions انگلیش میں بھی اور اردو میں بھی دیکھ لئے ویڈیو کو خود بھی دیکھیں ان کو یاد کریں اور دوستوں کو بھی دعوت دیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو like بھی کریں اور اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو باقی کے chapter ان کے short questions کی بھی ویڈیو اسی طرح سے ملتی رہیں میری طرف سے اللہ حافظ شاد رہیں آباد رہیں